وَنُسَلِّ وَنُسَلِّمُ عَلَى رَسُولِ الْكَرِيمِ اَمَّا بَعْدُ فَاعُوذُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ بسم اللہ الرحمن الرحیم وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَاُولَئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ وَالرَّسُولَئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمُ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّقِينَ وَالشُهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ وَحَسُنَ أُولَئِكَ رَفِيقًا صدق اللہ العظیم سورہ نساء کی ایک آیت مبارکہ ہے اللہ رب العزت فرماتے ہیں وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ جو بندہ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرے گا فرما مرداری کرے گا فَالَئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ تو قیامت کے دن وہ اطاعت مظاہر بندہ انہی لوگوں کے ساتھ ہوگا کہ جن کو پر اللہ نے انعام فرمایا ہے جن کو پر اللہ نے اپنی مہربانی کی ہوئی ہے وہ کون لوگ ہیں؟ مِنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّقِينَ وَالشُهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ بہترین رقاقت ہوگی ہے جس ہماراں کتنے کمپنی دینا ہے جی ساتھ دینا ایسے لوگوں کا ساتھ ہو تو کیا یہ بات ہے؟ دوسری آیت میں فرمایا کہ اَلَا اِنَّ اَوْلِيَاءَ اللَّهِ لَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ آگاہ رہو کہ جو اللہ کے ولی ہوتے ہیں اولیاء اللہ لَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ ان کو کوئی خوف نہیں ہوتا وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ اور نہیں وہ غمگین ہوتے ہیں یہ اولیاء اللہ کون ہوتے ہیں؟ فرمایا کہ اَلَّذِينَ آَبَنُوا وَكَانُوا يَتَّقُونَ کہ جو لوگ ایمان لائے اور پھر تقوی کی زندگی اختیار کی یہ اللہ کے ولی ہوتے ہیں دیکھئے مسلم شریف میں حدیث آتی ہے حضرت کام بن اسلمی رضی اللہ تعالی عنہ کی حضور علیہ السلام سے بہت محبت فرماتے تھے ایک دن ویسے خیال آیا کہ جب قیامت قائم ہوگی تو پھر ہمارا کیا بنے گا؟ حضور کی خدمت میں حاضر ہوئے کہنے لگے یا رسول اللہ مجھے آپ سے بڑی محبت ہے میری اپنی جان سے بھی زیادہ آپ سے محبت ہے اپنی بیوی سے بھی زیادہ آپ سے محبت ہے اپنی اولاد سے بھی زیادہ آپ سے محبت ہے میں گھر میں بیٹھے پریشان ہوتا ہوں بے چینی ہوتی ہے ٹینشن ڈیپریشن ہیں جیسے آج کل جیسے کہتے ہیں تو میں مسجد آ جاتا ہوں آپ کے چہرے انور کی زیارت کرتا ہوں تو بے چینی ختم ہو جاتی ہے اور چین آتا ہے سکون ملتا ہے سوچ رہا ہوں کہ قیامت کے دن تو آپ جنت میں ہوں گے پہلی بات جنت کے اونچے درجے میں مقامات میں ہوں گے میں جنت پہنچوں گا بھی کہ نہیں اگر گرتے پڑتے جنت پہنچا بھی تو پھر آپ کہاں اور میں کہاں ملاقات تو ہوگی نہیں زیارت تو ہوگی نہیں تو یہ بے چینی جو یہاں پر ہے جس کا علاج ہے آپ کے چہرے انور کی زیارت کرنا تو وہاں تو یہ بے چینی رہے گی کیا ہوگا قیامت کے دن یا رسول اللہ میرا کیا بنے گا تو حضور یہ تب یہ آیت ناصل ہوئی کہ جو اللہ کے احکام کی پیروی کرتا ہے اطاعت کرتا ہے اللہ کے رسول کی اطاعت کرتا ہے وہ قیامت کے جن کیا ہوگا نبیوں کے ساتھ ہوگا صندقین کے ساتھ شہدہ کے ساتھ صالحین کے ساتھ ہوگا تو گیا حضور علیہ السلام نے پھر ان کو سمجھایا کہ وہاں بھی انشاءاللہ ملاقات کا اللہ احتمام فرمائیں گے جیسے حدیث میں آتا ہے کہ جو جنتی ہوں گے ذرا نیچے والے تو وہ انشے والے جو جنتی انشے درجوں والے ہوں گے ان کو اپنی بالکونی میں کھڑے ہوکے دیکھیں گے جیسے آج کل ہم کھڑے ہوکے ستاروں کو دیکھتے ہیں ملاقات زیارت کی ایک شکل یہ بھی ہوگی اور ایک شکل یہ بھی ہوگی کہ اللہ رب العزت جمع والے دن کون سے دن نہیں جمع والے دن جنت میں چھٹی کا سما ہوگا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جمع والے دن اللہ تعالی جوہ نبی جنتیوں کو گھوڑے اور سوالیاں ہتا کریں گے کہ اپنے دوستوں سے اپنے رشتہ داروں سے جا کر بل لیں جیسے ہمارے ہاں اتوار والے دن چھٹی والے دن ہوتا ہے کہ جا کر دوستوں سے رشتہ داروں سے عزیز و آقارب سے ملاقات کر لیں تو یہ جنت میں جمعہ کے دن یہ چھٹی کا سما ہوگا اس لئے تو میں گزارش کرتا ہوں کہ دنیا میں بھی جمعہ کے دن کیا ہونی چاہیے تاکہ آگے بھی جا کے کوئی آدمی اجنبیت محسوس لیکن جنت میں بھی چھٹی کا سما ہوگا جمعہ والے دن ملاقات کا احتمام اللہ رب العزت کروائیں گے رشتہ داروں سے ایک بازار ہوگا کہتے ہیں وہاں پر سارے آئیں گے ایک دوسرے سے ملیں گے ملاقات کریں گے احتمام ہوگا تو دیکھئے صحابہ اکرام دیکھئے محبت اس کو کہتے ہیں ایک جو نبی کالے حوش ہی تھے صحابی تھے کالے رنگ کے تھے اور وہ بڑے پریشان باگم باگ حضور کے پاس تشریف لائے کہنے لیں گے یا رسول اللہ جنت میں آپ تو بہت ہنچے مقام پر ہوں گے تو میں تو کالا سا ہوں ٹھیک ہے نی جی پتہ نہیں کہاں مجھے جگہ ملے گی تو کوئی ملاقات ہوگی کہ نہیں ہوگی حضور نے فرمایا کہ بھئی جنت میں یہ رنگ آپ کا جو نبی سفید ہو جائے گا آپ اپنی اس رنگ کالے رنگ کو پھوٹ جائیں گے پھر اور حیرت سے وہ پوچھنے لگا کہ یا رسول اللہ یہ جو میری آنکھیں ہیں کیا وہ جنت کی وہ ساری چیزیں میری آنکھیں وہ دیکھ پائیں گی جن کو آپ کی آنکھیں دیکھیں گی مطلب یہ تھا ہے آپ اللہ کا دیدار کریں گے تو کیا میری یہ کمزور آنکھیں بھی اللہ کا دیدار کریں گی جنت کی چیزیں دیکھیں گی حضور نے فرمایا تسلی رکھو جو چیزیں مجھے نظر آئیں گے وہ تجھے بھی نظر آئیں گے اس لیے جنت میں جانے کے لیے رنگ اور نسل کا کوئی امتیاز نہیں ہے اسلام میں رنگ اور نسل کا کوئی امتیاز جنتیوں میں یہ امتیاز نہیں ہے بھئی اور پھر جو چیزیں حضور کو نظر آئیں گے وہ ہر ایک جنتی کو نظر آئیں گے اللہ کا دیدار ہوگا ہر ایمان والے کو حضور صاحب پوچھا گیا کہ اتنے زیادہ لوگوں نے قیامت کے دن اتنے زیادہ لوگوں کے آدم سے لے کے آخری انسان تک جب اللہ کا دیدار ہوگا تو کیا ازدہام ہوگا دھکے پڑیں گے جیسے ہمارے ہاں جلوسوں میں جلسوں میں ہوتا ہے حضور نے فرمایا کہ نہیں ایسا نہیں ہوگا تم اپنے رب کو ایسے دیکھو گے جیسے تم یہاں بیٹھ کے چودویں کے چاند کو دیکھتے ہو بادن کوئی نہ ہو چودویں کے چاند کے جیسے تم دیدار کرتا اپنے رب کوئی ازدہام نہیں ہوگا کوئی احلہ گولہ نہیں ہوگا اور پھر دیکھئے حضور نے بڑا زبردست مشورہ دیا کہ بہت زبردست مشورہ دیا کہ جی حضور نے فرمایا کہ اللہ کے دیدار کی خواہش رکھتے ہو تو فرمایا کہ فجر کی نماز اور اثر کی نماز کا خیال لکھو ساری نمازیں فرض ہیں لیکن یاد رکھی ایک جو طلوع افتام کے وقت جو طلوع افتام سے پہلے جو نماز ہیں اور ایک غروبیں افتام سے پہلے حضور ایسلام نے فرمایا ان دو نمازوں کا بڑا خیال رکھو علماء نے لکھا لگتا یہ ہے کہ ان دو نمازوں کا دیدار خداوندی میں بہت بڑا عمل دہم ہے اور کیوں اس کی وجہ بھی ہے اس کی وجہ یہ کہ فجر کی نماز طلوع شم سے پہلے کی وہ تو غفلت کی غفلت کا وقت ہوتا ہے سو جاتا ہے بندہ نید آتی اور اثر کے وقت کی نماز ہمارے لئے شاید ایسا مسئلہ نو عربوں کے لئے بڑا مسئلہ تھا کیونکہ اثر کے وقت دکانیں کھلتی تھی عرب میں کب کھلتی تھی کیونکہ دوپیر کو تو اتنی گرمی ہوتی تھی کہ دکان میں کوئی آ نہیں سکتا تھا بیٹھ نہیں سکتا تھا آگ پرس رہی ہوتی تھی تو سوہ کے وقت دکانیں کھولتے تھے اور پھر بند کرتے تھے اثر کے وقت جب سورج کی تمازت اور گرمی کم ہوتی تھی تب دکان کیا کرتے تھے بزار کھولتے تھے گاک آرہیں گاکوں کو جھوڑ کے پھر نماز کے لئے کوئی جاتا ہے کہ دیں کچھ لینے کیلئے کچھ دینا پڑتا ہے قربانی دینی پڑتی کوئی صحابی نے پوچھا کہ یا رسول اللہ مراقعات ہوگی ایک مرتبہ ایک صحابی نے بڑی خدمت کی یہ ایک صحابی ہے وہ حضور پاک رات کو حضور پاک صلی اللہ کے ساتھ ٹھیرتے تھے خدمت کے لئے تحجد کے وقت اٹھے تو حضور پاک صلی اللہ کے وضوع کے لئے بانی رکھا اس کے بعد بسواق رکھ دی ضرورت کی چیزیں رکھ دی مسلح بچھا دیا ہے جی کہ جی حضور اٹھیں گے وضوع کریں گے بسواق کریں گے اور تحجد کی نماز پڑھیں گے حضور علیہ السلام نے دیکھا کہ وضوع کا پانی رکھا ہوا ہے ہے جی بسواق رکھی ہوئی ہے مسلح تیار ہے جس کو کہتے ہیں فیسلیٹیٹ کرنا عبادت کے لئے سہولت فرام کرنا حضور بڑے خوش ہوئے اس سے میرا خیال ہے میں نے جتنا بڑا حدیث کو پنتالیس ہزار حدیث کا مجموعہ بارے پاس ہے یہی ایک حدیث ہے جس میں حضور علیہ السلام اتنے خوش ورات کا وقت تھا تحجد کا وقت ان صحابی سے فرمایا مانگو مجھ سے کیا مانگتے ہو یہی ایک موقع ہے کسی اور موقع پیسہ نہیں فرمایا کوئی ایسے جسے کہتے ہیں کہ جلال کا یا جمال کا کوئی ایسا موقع تھا حضور نے فرمایا بھئی اتنی تم نے عبادت کے لئے مجھے سہولت دی مانگو کیا مانگتے ہو جی دیکھا مصحابی بڑے زبردست ذہین آدمی تھے سمجھ دا تھے ہم ہوتے نا کہ چار پانچ جو کنال کی کوٹھی دے دیں چلو ایک فکٹی دے دیں گزارا ہو جائیں نہیں تو کوئی پانچ دس عرب روپیان دے دیں یہی ہوگا ہمارے ذہن میں یہی ہوتا ہے میں اپنی بات کرتا آپ کی نہیں کرتا آپ تو بہت سمجھ دا آگمی بڑی گاڑی کوئی ہیں جی پانچ دس کرون روپی گاڑی دے دیں جی وہ بلٹ پروف گاڑی دے دیں جی مزہ میں چکر لگاتے رہیں گے وہ صحابی بڑے اشاعتیں کہنے لگے اَسْأَلُكَ مُرَافَقَتَكَ فِي الْجَنَّتِ یا رسول اللہ میں جنت میں آپ کے ساتھ رہنا چاہتا ہوں مجھے جنت میں اپنے خادم کے طور پر رکھی تھی بڑی اہم بات بتانے لگ ہم اہمیت نہیں رہتے چیزوں کو دین کو سمجھتے نہیں آپ کے ساتھ جنت میں رہنا چاہتا ہوں خضور نے فرمایا ٹھیک کچھ اور کہنے گا نہیں یہی چیز یہ چاہیے خضور نے فرمایا ٹھیک ہے جنت میں میں اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ جنت میں تجھے میرے ساتھ رکھے لیکن ایک کام تو نے بھی کرنا ہے اس سلسلے میں میں دعا کروں گا تم نے میری مدد کھنے الفاظ حدیث کی فَاعِنِّ بِكَسْرَتِ سُجُود فرمایا تم بھی میری مدد کرو تاکہ میری دعا جلدی قبول ہو جائے تمہارے بارے میں کیسے بھئی فَاعِنِّ میری مدد کرو بِكَسْرَتِ سُجُود سجدہ زیادہ کر کے فرض نماز میں تو سجدہ زیادہ نہیں ہے فرض تو چار رکھاتے ہیں دو ہیں تینیں اس لئے علماء نے لکھا نفل نمازیں زیادہ پڑھو دو نفل پڑھیں گے چار سجدے ہو جائیں گے چار پڑھیں گے دو آٹھ سجدے ہو جائیں گے یہ سجدے اللہ کو بہت پسند دیں گے فَاعِنِّ بِكَسْرَتِ سُجُود ایک صاحب کوئی سعودی عرب سائے تھے وہ مجھے کہنے لگے کہ جی وہ آپ لوگ جو ہونا یہ فرض پڑھنے کے بعد مسجد میں پھر سنتیں پڑھتے ہیں میں نے کہا جی کہنے لگے سعودی عرب میں تو نہیں پڑھتے کہ پھر تم لوگ نفل بھی پڑھتے میں نے کہا جی پڑھتے ہیں بنا گار لوگ بتائیں آپ کہنے لگے کہ جی سعودی عرب بھائی سعودی عرب نہ قرآن نہ حدیث وہاں تو اور بہت کچھ ہے اب تو اور بھی بہت کچھ ہے وہاں تو خانہ کعبہ کے امام کو ایک آیت کا ترجمہ پڑھنے پہ ایک حدیث کا ترجمہ پڑھنے پہ دس سال قائد کی سزا ہوئی ڈاکٹر سالہ کو ابھی پچھلے ہفتہ دس دن میں وہاں تو بادشاہ تھے تو یہاں بھی بادشاہ لاؤ ایک سام مجھے کہنے کہ جی سعودی عرب میں وہ لکھا ہوا خطبہ پڑھتے ہیں اب حضرت پاکستان میں بھی ایسے ہی ہونا چاہیے میں نے کہا بلکل ہونا چاہیے کیا خیال ہے یہاں بادشاہت بھی یہاں ہونی سے بادشاہت بھی لے ہونا یہاں اور پھر اس بادشاہت کی جو کمالات ہیں ایک آدمی حدیث کا ترجمہ بڑھتا ہے ڈاکٹر سالح جیسا آدمی پی ایش ڈی ڈاکٹر نہیں خانے کاما کے امام دس سال قید دیکھا بادشاہت یہ اتنی خواستیں ہیں اپنی گندگیاں ہیں بھئی ہمارے آئیں شکر کریں پسند نہیں آتا وہ سریعظم پانچ سال کے بعد بھئی اس کے خلاف وہ چلا جائے گا بلکہ پانچ سال سے پہلے ہی چلا جائے گا پھر آئے گا پسند نہیں آئے گا پھر جلوس نکالیں گے دو سال کے بعد وہ بھی چلا جائے گا آتے جاتے رہیں گے اور عوام سے خواہزدہ رہیں گے بادشاہ کس کسی نہیں رہتا اگر سریع خطبہ پڑھنے کی بات نہیں ہے لکھا ہوا وہاں اور بھی بہت کچھ ہے پھر وہ بھی یہاں نہ ہو دیکھتے ہیں تم اپنے میڈیا کی ازادی کو دیکھیں وہ میڈیا پرسن تھا کوئی ایسا نہیں جو چیز تمہیں پسند آئے وہ یہاں آئے جو مجھے پسند ہو وہ یہاں نہ آئے مجھے تو پھر وہ چیزیں پسند ہوئیں بات یہ ہے بھائی فرض پڑھ لیں میں گزارش حضور علیہ السلام کے لئے پانے رکھا اس کے بعد مسواق رکھ دی مسلح بچھا دیا ہاں جی حضور خوش ہوئے فرمایا کہ مانگو کیا پانی تھا دیکھا موقع ہوتا ہے کیا خیال ہے بات گئی ختم ہو گئی نہیں بھائی جس نے یہاں نمازیوں کے لئے پانی کا انتظام کیا حضور کا ہاں جی حضور نے یہی فرمایا کہ جو حضور کے لئے پانی کا انتظام کرے گا اس سے حضور خوش ہوں گے دیکھو جس نے یہاں پانی کا ٹوٹیاں لگائی ہیں پھر سردیاں آریں گرم پانی کا انتظام اس سے بھی شاید پوچھا جائے کہ مانگو کیا مانگتے ہوئے اگر سامنے نبی پوچھا جائے لیکن اللہ کے ہاں تو اس کو یہ مقام ضرور ملے گا میں اس نے مسواق رکھی ہوئی تھی یہاں بھی لاکے اللہ کے ولیوں کوئی مسواق رکھ دیا کرو ثابت تو رکھتے ہیں وضو خانے میں مسواق کوئی نہیں رکھتا حدیث میں مسواق کا ذکر ہے پھر مسلح بچھا دیں ارے اللہ کے بندوں یہاں پر جس نے یہ قالین بچھائے مسلح نہیں مسلح قالین اتنی قیمت قالین میرا خیال ہے اس سے بھی اللہ کے رسول بڑے خوش ہوں گے قیامت کے دن شاید پوچھیں گے مانگو کیا مانگتے ہو نمازیوں کو فیسلیٹیٹ کرنا سہولت دینا جس نے یاد رکھی یہ پکھے لگائیں تھنڈی تھنڈی ہوا آ رہیے اور جنہوں نے ایسی لگائیں اس کی وجہ سے یاد رکھی جہاں میں شفیہ کی مسجد میں بڑی گرمی لگتی تھی ایسی لگ گئے اب ہوتا یہ تھا کہ فرض پڑھ کے میں باگ جاتا تھا گھر جاتا تھا ایسی لگ گئے تو میں نے کہا چلو سامنے ہی کھڑھو گئے میں نے کہا سنتیں بھی یہیں پڑھ لیتا ہوں سنتیں پڑھنے کے بعد خیال آیا کہ جی تھنڈی تھنڈی ہوا آ رہیے نفل بھی دو رکھانت پڑھ لیتا ہوں دیکھیں سہولت ہوگی تو نمازی کو سہولت ملتی جائے گی تو پھر حضور نے فرمایا میری مدد کرو سجدے زیادہ کر کے جنت میں میرے ساتھ ہو معلوم ہو کہ سجدے اللہ کو بھی بہت پسند دیں اللہ کے رسول کو بھی اور یہ بھی پتا چلا کہ یہ سجدے زیادہ کرنے سے دعائیں کیا ہوتی ہیں قمول ہوتی ہیں لوگ ہم سے وظیفے پوچھتے ہیں کوئی وظیفہ بتائیں ہمارے پاس تو کوئی ایسا وظیفہ نہیں ہے کہ جب دکان نہیں چلتے ہیں یہ وظیفہ بتائیں بھئی آگر کوئی ایسا وظیفہ ہوتا تو میں خود اپنی دکان ڈالتا اور وظیفہ پڑھ کے فون مارتا تو میری اپنی دکان چل پڑتی تو آپ کو کیوں بتاؤں کیوں جی یہ جو مولانا صحیح باننا ہنہوں نے بھی آگے لگایا ہوا کہتے ہیں ہاں ہاں وظیفہ ہے بھائی جان کوئی وظیفہ نہیں ہے صحیح بتا رہا ہوں حدیثیں تو میں پڑھاتا ہوں مسلم شریف پڑھاتا ہوں جامعہ شفیہ میں میری نظر سے تو کوئی حدیث نہیں گئی دعا ہے صلات حاجت ہے محنت ہے جد و جہن ہے ہم تو سارا کام جو ہنا بھائی وظیفوں سے دم اور پھوک مالنے سے نکالنے کام سارا کام نہیں نہیں اللہ سے اپنا تا بات یہ کر رہا ہوں اولیاء اللہ اللہ کے جو ولی ہوتے ہیں وہ کیا ہوتے ہیں یہ جو کہا آخر میں وہ صالح ہیں اللہ کی تاعت کرے رسول کی تاعت کرے حکم مانے حکم مانے فرما بردار لوگ سب کو اچھے لگتے ہیں کیا خیال ہے والد کو بھی کون سا بیٹا اچھا لگتا ہے جو کیا ہوں فرما بردار میرے دو بیٹے ہیں چھوٹا زیادہ دونوں فرما بردار رہے ہیں لیکن چھوٹا زیادہ فرما بردار رہے ہیں سکول سے آئے گا کالیج سے آئے گا یونیورسٹی سے پہلے مجھے سلام کرے گا میری خیریت پوچھیں گا اس کے بعد پھر بستہ رکھے گا پھر سیدھا باورچی خانے جائے گا کوئی بھی کام اور آواز دوں اوراں پہنچ جائے گا مجھے وہ بہت پسندے چھوٹا اس کی کوئی بات میں ٹالتا نہیں ہر بات اس کی مانی جاتی ہے تقریبا کیونکہ وہ مجھے پسند ہے کیوں فرما بردار رہے ہیں بڑے کو بھی میں کہتا ہوں اللہ کے بندے کوئی انسان بان کوئی چھوٹے سے عبرت حاصل کر کوئی سبق حاصل کر لیکن بڑا کہتا ہے آپ کی محبت میرے دن میں بہت زیادہ ہے یہ چمچہ گری کرتا ہے یہ چھوٹا کیا کرتا ہے چمچہ گری کرتا ہے یہ مسکہ لگاتا ہے یہ میں کہتا ہوں یا جب مجھے چمچہ گری پسند دے تو تم چمچہ گری کرو مجھے ایک چیز مطلب یہ ہے کہ فرما برداری کو چمچہ گری کرنا ویسے بھی مناسب تھی جو بچہ گھر پہ فرما بردار ہوتا ہے باپ کو ماں کو کیا ہوتا ہے پسند ہوتا ہے دل سے دعائیں اس کے لئے بھی کلتے ہیں تو جو اللہ کا فرما بردار ہوگا اللہ کو بھی وہ کیا ہوگا پسند ہوگا اسی کی بات اللہ جو نہ قبول کریں گے اس کی دعائیں قبول کریں فرما برداری سے قبولیت آتی ہے ہم سمجھتے ہیں ادھر بغاوت کریں نماز نہ پڑھیں ادھر سے ہماری دعائیں قبول ہو جائیں ادھر شراب پییں نافرمانی کریں ادھر دعائیں قبول ہو جائیں ایسا نہیں ہوتا باپ کو بھی وہی بیٹا بیٹی پسند کے جور فرما بردار ہو اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی وہی پسند جو کیا ہو جو امتی فرما بردار ہو آپ کے سنتوں کے اوپر چلے جیسے آپ کی صورت تھی ایسی صورت بنائیں جیسے آپ کی صیرت تھی ایسی صیرت بنائیں اور یہ جو ہمارے اولیاء کرام ہوتے ہیں ان کی سب سے زیادہ کوشش کیا ہوتی میں اولیاء کرام کے بارے میں بات کر رہا ہوں اللہ کے ولی کہتے ہیں اللہ کے ولی کی پہچان کیا ہے کہتے ہیں نیکی کی توفیق ہو جائے ہیں جن کو دیکھ کے شیطان کے مقابلے کا جذبہ پیدا ہو جائے ان کو کہتے ہیں اولیاء کرام اللہ کے ولی وہ جن کو دیکھ کے اللہ یاد آئیں آخرت کی فکر پیدا ہو جائے دنیا سے بے رغبتی پیدا ہو جائے انسان کے اندر آجزی پیدا ہو جائے کیا پیدا ہو جائے؟ ہمارے ایک بزرگ تھے حشمت صاحب تراجی میں رہتے تھے حشمت صاحب رحمہ اللہ بڑے نیک اللہ جنت دے ان کو میرے نانا جی کے پیر بھائی تھے انہوں نے ہمیں بتایا کہ جی وہ مولانا عشق علی تھانی رحمت اللہ علیہ کے مرید تھے کہتے ہیں رات کو تحجد کے وقت آنکھ کھل جائے فوت ہو گئے حضرت تھانی پیر صاحب اللہ کے ولی کہتے ہیں تحجد کی نماز بھی گئے رات کو وہ صورت آنکھ کھلتی نہیں کہتے ہیں پھر کراچی آئے کراچی آنے پاکستان برنے کے بعد کراچی آئے تو ایک دن کسی نے کہا کہ جی اللہ کے کوئی ولی یہاں کراچی آ رہے ہیں مولانا عبدالغفور عباسی مدن رحمہ ہوا ایک ساتھی نے مجھے کہا کہ اللہ کے ایک ولی آ رہے ہیں تو کل ان سے ملنے جائیں میں نے کہا ٹھیک ہے میں بھی جاتا ہوں اللہ کے نیک بندوں سے ملنا سعادت کی بات ہے ملنے سے ہی بلکہ ملنے کے ارادے کرنے سے ہی نیکی کی توفیق شروع ہو گئی کہتے ہیں وہ حضرت حانوی کے دور کہتے ہیں رات کو سویا ہوں اے تحجد کے وقت آنکھ کہ وہی میں نے فیصلہ کیا کہ یہ آنے والا کراچی میں اللہ کا ولی ہے ان کے یہاں آنے کی وجہ سے مجھے کیا ان سے ملنے کی نیت کی تو کیا تحجد کی کیا ہو گئی توفیق ہو گئی آنکھ کھل گئی پھر ان سے ملے ان کے مرید ہوئے پھر سارے زندگی ان کے ساتھ رہے ہیں کراچی چھوڑ کی پھر مدینہ شریف چلے گئے وہیں رہے ہیں کہ اپنے حضرت کے ساتھ کیا مطلب ہے عبادت کا شوق پیدا ہو جائے نیکی کی توفیق ہو جائے یہ ہوتے ہیں انہ کے ولی ہیں ان کو جن کے ساتھ اٹھنے بیٹھنے سے انہ کے بندوں ہمارے ہم سب لوگ میرے سمید ہم غرور اور تکبر سے بھرے بڑے ہیں اللہ کے ولیوں سے ملیں گے حجزی پیدا ہوگی ان کے ساری پیدا ہوگی یاد رکھئے میرے والد صاحب نے مجھے بتایا تھا ہمارے بڑے نقشبندی حضرات ہمارے مرون میں آتے ہیں مولانا عبد المالک شاہ صاحب رحمہ اللہ میرے والد صاحب نے مجھے بتایا تھا کہ حضرت کو خانقہ کے لیے زمین کس نے دی تھی ایک ہندو نے دی تھی کس نے دی تھی نقشبندی ہندو نے دی تھی آجزی خدمت خلق تو خدمت خلق آپ کہاں ڈونے گے سین اب زدگاہ نہیں کریں خدمت خلق آجزی توازو خاک سادی اتنی کہ ہندو ہی مطاسق ان کے پاس ہندو آتے تھے حضرت ہمارے لئے دعا کریں بیٹا نہیں ہو رہا دعا کرتے تھے بیٹی نہیں ہو رہی بیمار ہیں ہم تو مسلمانوں کو بھی دعا دینے کے روہ دار کہتے ہیں تو دیوبندی تجھے دعا نہیں ملے گی بریلوی ہے تجھے نہیں ملے گی علی حدیث ہے تجھے نہیں ملے گی ہماری دعائیں بھی فرقہ وارہ نہ ہو گئی ہیں ہماری مسجدیں بھی فرقہ وارہ ہندو آتے تھے دعا کرتے تھے آگے ٹھیک ہو جاتے تھے کیوں؟ ہندو بھی تو اللہ کی محلوق ہے سکھ بھی اللہ کی محلوق ہے الْخَلْقُ عَيَالُ اللَّهِ یہ جو ساری مخلوق اللہ کا کبہ ہے دعا دینے میں کیا رہتے ہیں؟ ہمارے پاس بھی آتے ہیں جب میں ادھر جاتا ہوں تو کلاش قبیلی کے کوئی لوگ آتے ہیں دعا کریں جی میں دعا کر دیتا ہوں گلی اللہ ان کو ٹھیک کر دے سیان دے اچھا باز آتے ہیں دم کریں کیا کریں؟ دم کریں پیر صاحب آتے ہیں دم کر دیتا ہوں سورہ فاتحہ اللہ کی محلوق ہے یا اللہ ان کو ٹھیک کر دے آپ کی محلوق ہے مزید ٹھیک کر دے آخرت کی حساب سے ایمان دے دے ہم تو اب کسی کو دعا دینے کے قابل بھی نہیں رہے مسلمان آپ اس میں فرقہ واریت اتنی آگئی مسئلہ کی جھگڑے اتنے آگئے کہ ہماری دعائیں بھی فرقے کے ساتھ منسلک ہوئی ہیں یہ بزرگ تھے جو اولیاء کرام ہوتے ہیں بھئی دیکھیں نا بات کر رہا ہوں کیونکہ ہمارے حضرت علی اجویری رحمہ اللہ کے جوہنا بھئی اب وہ پروگرام چل رہا ہے ان کے جوہنا بھئی لاہور والے سارے خوش ہیں ہم بھی خوش ہیں بھئی کم از کم ولیوں کے جوہنا بھئی شہر میں تو رہتے ہیں اتنے بڑے اللہ کے ولی تھے اور ناشخ علی تھانی رحمت اللہ علی دیوبندی حالی میں دیوبند کے سر پر است لاہور تشریح لائے حضرت علی حجبیری رحمت اللہ علی الماروہ داتا صاحب کے دربار میں گئے مراقبہ کیا یہاں بیٹھے مراقبے سے باہر آئے جہاں بے شکیہ جن کے نام پہ ماروہ شہر لی تھانی رحمت اللہ علی باہر آئے تو مریدوں کو کہا کہ بھئی اتنا بڑا اللہ کا ولی ہے یہ کہ آج بھی لاہور پر انہی کی حکومت ہے یہ جو لوگوں کے زبان پہنے اولیاء اکرام کہ کیسے لوگ تھے دنیا سے بے نیاز لوگ تھے ہم تو بھئی یاد رکھئے کچھ بھی نہیں کوئی بھی نہ نیک لوگوں کے ساتھ تعلق نہ علماء کے ساتھ نہ اولیاء اکرام یہ بابا شاہ جمان نہیں کبھی تاریخ پڑھی آلمگیر بادشاہ تھا ان سے ملنے اور انگزیب آلمگیر ملنے آیا بابا شاہ جمان سردی کا موسم تھا اپنے وہ جو نا گدری اتار کہاں جی دوگ میں ڈال کے جویں تلاش کر رہے تھے مریدوں کو لے اب آپ کو تو عجیب لگے تھے لیکن اللہ کے والی تو ایسے ہی ہوتے ہیں ہماری طرح جنٹلمنٹ ہوڑی ہوتے ہیں جویں تلاش کر رہے تھے اللہ کل نہ ہو کہ مریدوں میں شور شخابہ ہنگامہ سو بابا جی کھڑے ہوگی کیا بات کہنا لگے عالمگیر بادشاہ آ رہا ہے آپ سے بڑھنے کے لئے چیز کہنے کے یار کیا کرتا میں نے تو سمجھا کوئی بڑی موٹی تازی جو ہی پکڑی گئی ہے اس لیے ہلگولہ ہو گئے عالمگیر کو بتایا گیا کہ دے بارے میں بابا جی شاہ جمال نے یہ فرمایا ہے اس پڑے صاحب علمگیر اور انزیب سر پکڑ کے کہنے گا یہ اللہ کے ولیوں کے نزدیک ہماری حیثیت ایک بڑی تازی جویں سے زیادہ بادشاہوں کی آج کسی کہاں وزیراعظم آ جائے تو بھئی پتنی وارے نیارے ہو گئے ہیں جی بابا شاہ جمال عالمگیر وزیراعظم نے پورے برسغیر کب بادشاہ کیوں دنیا سے بینیاز دنیا کی لالچ نہیں حرص پر مقتلع نہیں ہے یہاں وزیراعظم کہیں آ جائے بھئی سارے جو ہونا بھئی ملنے کے لئے لائن میں کھڑے ہوتے ہیں بابا جی کہنے میں تو سمجھے دیکھو موٹی تازی جویں پکڑی گئی اس لئے شور ہو رہا ہے ہمگامہ ہو رہا ہے یہ کیا تو آ گیا چرا گیا دیکھو اس کو کہتے ہیں بھئی ولی یہ ہوتے ہیں جو دنیا سے بینیازی اور سانسان کس طرح لوگوں کی خدمت جن کو دیکھ کے اللہ یاد آئے نیکی کی توفیق ہو جائے یاد رکھئے اب بھی ایسے لوگ ہیں موجود ہوتے ہیں ایسے لوگوں کے ساتھ نیک لوگوں کے ساتھ متقی پریزگار لوگوں کے ساتھ اپنے آپ کو چھوڑیں جن کو دیکھ کے اللہ یاد آئے جن کو دیکھ کے نماز پڑھنے کو دل کرے جن کو دیکھ کے زکاة دینے کو دل کرے جن کو دیکھ کے نیکی کرنے کو دل کرے آخرت کی سوچ آخرت کی فکر بند آخرت کے بارے میں فکر مند ہو اب بھی ایسے لوگ موجود ہیں تلاش کرنے کی دیر ہیں یہ ولی فرقوں کے نہیں ہوتے یہ ولی امت کے ہوتے ہیں جتنے اولیاء اکرام ہیں سب ہمارے مزرگ ہیں اللہ ان کی تعلیمات یاد رکھئے جو ان کی تعلیمات ہیں جو کام انہوں نے کیے ہیں دین کی خدمت کی ہے دین کی تبلیغ کی ہے ہندویں کو مسلمان کیا ہے ہماری وجہ سے تو کام مسلمان بھی مسجد سے باہر جا رہے ہیں اللہ ہم سب کو دین کی صحیح سمجھ اطاف فرمائے اولیاء اکرام کے نقشت ادم پر چندنے کی توحیق اطاف فرمائے وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمين